موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد الفصل الثالث قواعد ترجیح المتعلقت بلغت العرب ترجیح کے وہ قیدے جن کا چعلق عربوں کی لغت کے ساتھ ہے اور اس میں تین مباحث ہیں المباحث الاول قواعد ترجیح المتعلقت باستعمال العرب للالفاظ والمبانی ترجیح کے وہ قیدے جن کا چعلق ہے عربوں کے الفاظ کو استعمال کرنے کے ساتھ مبانی سے مراد بھی الفاظ ہی ہیں المباحث ثانی قواعد ترجیح المتعلقت بمرجع الزمیر ترجیح کے وہ قیدے جن کا چعلق زمیر کے مرجع کے ساتھ ہے المباحث الثالث تیسری مباحث قواعد ترجیح المتعلقت بالعراب ترجیح کے وہ قیدے جن کا چعلق اس کے ساتھ ہے عراب کے ساتھ ترقیب وغیرہ کے ساتھ تو قواعد ترجیح المتعلقت باستعمال العرب للفاظ والمبانی اس میں کتنے قیدے ہیں اکیس وہی اکیس قیدے جو اب تک آپ نے پڑھے ہیں تو آج پہلے قیدے کا آغاز کرتے ہیں کل تفسیر لیس مأخودا من دلالت الفاظ الآیت وسیاق فہو رد على قائل ہر وہ تفسیر جو معقود نہ ہو آیت کے الفاظ کی دلالت سے اور ان کے سیاق سے فہو رد تو وہ تفسیر مردود ہوگی علا قائل ہی کہنے والے پہ یعنی کہ ایسی تفسیر کو رد کر دیا جائے گا جس کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے لیکن نہ وہ تفسیر معلوم ہوتی ہے اس عید کے الفاظ سے الفاظ اس کے اوپر دلالت نہیں کرتے نہ ہی سیاق و سباق سے یہ معنی معلوم ہوتا ہے تو پھر ایسی تفسیر کو رد کر دیا جائے گا سورة القاعدہ پڑھیں انس بسم اللہ و الحمدللہ و السلام على رسول اللہ ما بعد قادم ساکر و آفاق سورة القاعدہ کند تفسیر خرج بمعانی کتاب اللہ عما تدل عليه انفادوه و سیاقه ولم يدل اللفظ على هذا المعنى بأی نوع من انفاع الدلالا مطابقتا او تضبون او اتزاما او بخروما موافقا او بخروما مطالفا فهو مردود على قائله ولا قراما لانه اذا كان بهذه الصفة كان ضربا من التقرس والقرنفا والتلاعب بالكتاب اللہ تعالى لا تقره لغة ولا يعضاه دین ولا اقل وليس من تفسیر كلام اللہ تعالى بشيء فبالالفاد يكون التقاطب والمقصام عن المراد وانی قوالب الرعانی چلیں جی دیکھیں ہر وہ تفسیر جو نکال دے اللہ کی کتاب کے معانی کو ہر وہ تفسیر جو اللہ کی کتاب کے معانی کو مفہوم کو نکال دے کس چیزے نکال دے اما تدلو علیہ الفاظ وسیاق وہ نکال دے اس معنی و مفہوم سے جس معنی و مفہوم پہ اس کے الفاظ اور اس کا سیاق دلالت کرتے ہیں ہر وہ تفسیر جو اللہ کی کتاب کے معانی اور مفاہیم کو نکال دے اس معنی و مفہوم سے جس معنی و مفہوم پہ دلالت کرتے ہیں کون کتاب اللہ کے الفاظ اور اس کا سیاق و سباق ولم يدل اللفظ على هذا المعنی اور لفظ اس کے اس معنی پہ دلالت نہ کر رہا ہو بی ای نوع من انواعی دلالت دلالت کے اقسام میں سے کسی بھی قسم کے ساتھ یعنی کسی بھی طرح الفاظ اس معنی پہ دلالت نہ کر رہے ہوں نہ مطابقتا اور نہ تضمون اور نہ ہی التضام اور نہ ہی مفہوم موافق کے ذریعے اور نہ ہی مفہوم مخالف کے ذریعے کسی بھی دلالت کے ذریعے اس معنی پہ وہ دلالت نہیں کر رہے فہوا فہوا کے ضمیر کہاں جا رہی ہے کل تفسیر تو ایسی تفسیر جو ہوگی مردود انالا قائلی وہ مردود ہوگی نقابل قبول ہوگی اسے رد کر دیا جائے گا کہنے والے کے پہ جن کے اس کو کہا جائے کہ تیری یہ تفسیر مردود ہے ولا کرامہ اور اس میں کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا لئنہ ادا کان ابی حادی صفہ کیونکہ جب وہ تفسیر اس طرح ہے اس وصف کے مطابق ہے کون سا وصف کہ نا الفاظ دلالت کرتے ہیں ناس اکس بھی دلالت کرتا ہے کیونکہ جب وہ اس وصف کے ساتھ ہے تو یہ کان ادا کا کیا بن رہا ہے جواب تو پھر وہ کیا ہے کان ضرب من تخرس وہ ضرب من وہ قسم ہے وہ قسم ہے وہ نو ہے من تخرس اٹکل پچو کی ایک قسم ہے والقرمتتی اور وہ تحریف کی ایک قسم ہے القرمتہ کا مہن آپ کیا کریں گے آپ کو پتا ہے قرامتہ ایک مشہور و معروف باطنی فرقہ ہے شیعوں کی اقسام میں سے قسم ہے لیکن یہ ان شیعوں سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں باطنی لوگ ہیں تو یہ اب یہ لفظ ایسے بن گیا جیسے لوگوں نے یزید کے لفظ کو بنا لیا ہے یزید کے لفظ کیا بن چکا ہے گالی بن چکا ہے ایسے یہ لفظ قلم آتا وہاں پہ تو نجیز طور پہ گالی بنا لیا گیا نا یزید کے لفظ جو گالی بنایا گیا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں صحابہ اکرام کے مقابلے میں یزید کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے بھی برا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے بھی برا ہے ایسی بات نہیں ہے کام از کم ان سے برا نہیں ہے کام از کم ان سے برا نہیں کیونکہ اللہ کی تحید کے اوپر تھا وہ صحیح عدیس کو ماننے والا تھا وہ نمات پڑھنے والا تھا اور یہ گواہی کس کی گواہی ہے برا جو اب تک الفاظ میں نے دا کی ہیں گواہی کس کی ہے برا یہ تقریبا یہ الفاظ ہیں محمد بن حنفیہ کے جناب حسین کے بائی کے تو برحل وہ تذکرہ ایسی ہی آگیا یزید کا ترمیال میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو تو خام خام گالی بنا دیا گیا اور ان گالیوں سے کیا ہوگا اس کا مقام مرتبہ بڑھ رہا ہوگا اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوں گے میں تو کہا کرتا ہوں کہ یزید کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک دن میں کتنی لانتیں بیجی جاتی ہیں اس کے اوپر تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کیونکہ ان لوگوں نے جرم کیا ہے اللہ کی کتاب کے معنی میں تحریف کی ہے ایسی تعویلات کی ہیں کہ جیسی تعویلات نبی علیہ سلام کے زمانے کے کافروں کے دن میں بھی نہیں آئی ہوں گی وَتْتَلَعُ بِكِتَابِ اللَّهِ تو یہ قسم ہے اٹکل پچو کی اور تحریف کی اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنے کی نو ہے لَا تُقِرُّهُ لُغَ ایسی تفسیر کو نہ کوئی لغت مانتی ہے وَلَا يَرْضَاهُ دِين اور نہ ہی اس تفسیر کے اوپر کوئی دین راضی ہے وَلَا عَقْلٌ اور نہ کوئی عَقْل وَلَيْسَ مِن تفسیر کلام مِلَّهِ فِي شَيْحِ اور وہ تفسیر اللہ کی کلام کی تفسیر سے کوئی تعلق نہیں رکھتی اس کا اللہ کے کلام کی تفسیر سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کیوں جی کہتے ہیں کیوں کہ فَبِلْ أَلْفَادِ يَكُون التخاطب وَالْإفْصَاح عَنِ الْمُرَاد الفَاد ہی کے ذریعے الفاظ ہی کے ذریعے کیا ہوتا ہے يَكُون التخاطب ایک دوسرے کو مخاطب کی جاتا ہے ایک دوسرے سے گفتگو کی جاتی ہے وَالْإِفْصَاحُ عَنِ الْمُرَاد اور اپنی مراد کو وعدے کیا جاتا ہے اپنی مراد کو وعدے کیا جاتا ہے کس کے ذریعے میں نے میں ابھی جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ تک کس کے ذریعے پہنچا رہا ہوں الفاظ کے ذریعے وَحِيَ قَوَالِ بُلْمَعَانِ اور یہ یہ کیا الفاظ وَحِيَ سِمْرَاد کیا الفاظ یہ الفاظ معانی کے سانچے ہیں یہ الفاظ کیا ہے معانی کے سانچے ہیں فَإِلْغَاءُ دَلَالَاتِهَا تو ان الفاظ کی دلالت کو کل آدم کر دینا الگا کمینا کیا کر لیں کل آدم کر دینا کل آدم کر دینا ابطال لِلْلُغَةِ تَخَاطُب یہ باطل کر دینا ہے باہمی کلام کی لغت کو اور اس کے فیدے کو کس کے فیدے کو تخاطب کے فیدے کو تخاطب کا فیدہ یہ ہوتا ہے میں آپ کو مخاطب کیوں کرتا ہوں تاکہ اپنے معافی زمیر کو آپ تک پہنچا سکوں تو کس کے ذریعے پہنچاتا ہوں الفاظ کے ذریعے جب الفاظ کی دلالت کو آپ کل آدم کر دیں گے بے اثر کر دیں گے تو پھر تو یہ تخاطب کرنے کا کوئی مطلب آنکہ نہیں رہ جاتا تو یہاں تک وعدی علماء اکرام شرح جی آگے اب وہ بیان کرنے لگے ہیں کتاب کے محلف کہ میں نے جو الفاظ استعمال کی ہیں اس قیدے میں ان کا مان و مفہوم کیا ہے تو کیا کہ الفاظ استعمال کی انہوں نے ایک تو دلالت الفاظ آیا ایسے ہی ہے اور ایک کے الفاظ استعمال کی ہیں سیاق اور ایک یہ فہو ورد دنالا قائدی ہی تو ان کا مان و مفہوم وہ بیان کرنے لگی ہیں پڑھیں دیا نس دلالت اللفظ ہی اس سے کیا مراد ہے جی اس سے مراد وہ معنی ہے اس سے وہ مراد وہ معنی ہے وہ معنی مدرک ہو یا محسوس ہو اس سے مراد وہ معنی ہے وہ معنی مدرک ہو یا محسوس ہو مدرک کا معنی کیا ہے جو سمجھا جا رہا ہو محسوس جو محسوس ہو سکے وہ چیز سمجھی جا رہی ہو یا بقیدہ نظر آنے والی چیز ہو ہاتھ رگانے والی چیز ہو تو لفظ کی دلالت سے مراد وہ معنی مدرک یا محسوس ہے جس کی طرف یہ لفظ جاتا ہے فردہنی ذہن میں ذہن میں جس چیز کی طرف یہ لفظ جاتا ہے جس چیز کی طرف یہ لفظ آپ کو لے کر جاتا ہے اس معنی کے نام کہہ دلالت اللفظی جب آپ الفاظ ادا کرتے ہیں جب یہ الفاظ آپ سنتے ہیں تو آپ کا ذہن آپ کو لے کر جائے گا اس چیز کی طرف اچھا وہ چیز کبھی محسوس ہوگی کبھی غیر محسوس ہوگی مثال کے طور پہ اللہ تعالی نے کہا وَاقِيمُ السَّلَا 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 سے آپ کے ذہن میں جو معنی آیا یہ محسوس ہے کہ مدرک ہے یہ مدرک ہے یہ مدرک ہے اور جب کہا گیا مثال کے طور پہ شراب نہ پیو يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمَ الْخَمْرُ الْخَمْرُ جب کہا گیا تو یہ مدرک ہے کہ محسوس ہے یہ محسوس ہے آپ شراب کو دیکھتی ہیں ہاتھ لگاتی ہیں چلیں وَتَّلَازْمُ بَيْنِ الْكَلِمَتِ وَدْلَالَتِهَا کلمہ سے مراد کیا الفاظ الفاظ اور ان کی دلالت کا باہم لازم ملزوم ہونا الفاظ اور ان کی دلالت کا آپس میں کیا ہونا لازم ملزوم ہونا امرن یہ ایسی چیز ہے کہ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْلُغَا یہ لازمی چیز ہے لغت میں یعنی کہ لغت میں یہ ضروری ہے کہ الفاظ اور ان کے معنی آپس میں لازم ملزوم ہو لِيَتِمْ مَتَّفَاہُمُ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ لوگوں کے مابین ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا کیا ہو جائے ممکن ہو سکے وَإِنَّمَا جُعِلَتِ الْأَلْفَادُ وَدِلَّةً الفاظ کو دلیل بنایا گیا ہے علامات بنایا گیا ہے يُسْتَعِبَاؤُ ہٹا دیں يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مُرَادِ الْمُتْكَلِّمُ ان الفاظ کے ساتھ یا ان دلیل کے ساتھ متکلم کی مراد پہ استدلال کیا جاتا ہے متکلم کیا چاہتے ہیں ان کی مراد کیا ہے اس کی مراد ہم کس کے ذریعے پہنچتے ہیں الفاظ کے ذریعے پہنچتے ہیں آگے پڑھیں دیں اللہ اکبر یہ پتہ نہیں کیا کیا کہا گئے ہیں کیوں جی لفظ بولا جائے مثال کے طور پہ کہ میں نے گھر بنایا میں نے کیا بنایا یا بنانے کو چھوڑ دیں ہادا بیٹی یہ میرا گھر ہے تو اس سے ذہن میں کیا آئے گا اس سے ذہن میں آئے گا کہ اس کا ایک لازمی معنی ہے وہ کیا کہ اس گھر کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے یہاں پہ مصری آئے ہوں گے یہاں پہ مزور آئے ہوں گے یہاں پہ انٹیں لاد کر وہ ٹرک آئے ہوں گے یہاں پہ ریت لاد کرنے والا لوڈر آیا ہوگا یہ کئی چیزیں یہ لازمی اس کا مطلب ہے یہ بیٹ کا کیا لازمی مطلب ہے لیکن لفظ البیت کہ دلالت میں یہ داخل نہیں ہے لیکن یہ اس کا لازمی معنی ہے یہ اس کا کیا ہے لازمی معنی ہے اور ایک ہوتی ہے دلالت دلالت مطابقہ مطابقہ مثال کے طور پر جب میں کہتا ہوں البیت گھر تو اس لفظ کے معنی و مفہوم میں کیا کہتیزیں داخل ہیں دیواریں گھر کی گھر کی چھت اور گھر کے ستون گھر کا دروازہ تو جیسا لفظ البیت ویسے ہی مانا بالمطابقہ یعنی کہ مانا لفظ کے بلکل مطابق مانا لفظ کے بلکل مطابق اور بسا اوقات میں لفظ البیت بولتا ہوں اور اس سے مراد اپنے گھر کا دروازہ لیتا ہوں مثال کہ تو پہ میرا پروسی سے کوئی جگڑا ہو رہا ہے انہوں نے میری دروازے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں دروازے کی طرف شارع کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہاں دا بھئی تھی تو یہاں پہ میں نے لفظ بیت کا پورا معنی مرال دیا ہے کہ جزوی معنی جزوی معنی مرال دیا ہے اس کو کہتے ہیں دلالت تضمن اس کو کیا کہتے ہیں دلالت تضمن تو ایک ہوتی ہے دلالت التضام جیسے جس سے آپ کے ذہن میں کون آیا مستری آیا مزدور آپ کے ذہن میں آئے یہ سب لوگ آئے اور ایک ہے دلالت مطابقہ اور ایک ہے دلالت تضمن چلیں اب آتے ہیں در کہتے ہیں میں نے لفظ کیا بولا یہاں پہ دلالت اللفظی میں نے کہہ دے میں لفظ کیا بولا ہے دلالت اللفظی بولا ہے کہتے ہیں دلالت کے لفظ میں نے کون بولا ہے حتی لا یقصر التفسیر المقبول على تفسیر بالمطابق حتیٰ کہ محدود نہ کیا جائے تاکہ محدود نہ کیا جائے قابل قبول تفسیر کو تفسیر مقبول کو تفسیر بالمطابق پہ بلکہ فیدخل بھی حادہ بلکہ اس کے ساتھ داخل ہو جائے گی کس کے ساتھ لفظ دلالت کے ساتھ لفظ دلالت کے ساتھ داخل ہو جائے گی کون سی تفسیر تفسیر بھی لازم بھی تفسیر بھی لازم بھی کیا ہو جائے گی داخل ہو جائے گی چاہے کہا جائے کہ دلالت اللازم لفظیہ ہے یا آپ کہہ لیں اقلیہ ہے فمانا لازم لیسا من الفاظی یہ بات پکی ہے کہ لازم جو مانا ہے وہ الفاظ میں سے نہیں ہے وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ خَارِجٌ لَنْ لَفظِي وہ ایسی تید ہے جو الفاظ سے خالد ہے لیکن دلالت اللہ علیہ اللفظ لیکن لفظ پر درالت کر رہا ہے فَإِنَّمَا فَهَمِ مَدْرُولِ اللَّفْضِي جب لفظ کا مضلول سمجھ لیا جائے گا يَنْتَقِلُ الزِّهْنُ ذِهْن منتقل ہو جائے گا مِن مَدْرُولِ اللَّفْضِي لفظ کے مضلول سے الى لازمی ہی وَلَوْ قُدِّرَا اور اگر فرض کیا جائے عَدَمُ حَادَ الْإِنْتَقَالِ ذِهْنِ کے ذِهْنِ انتقال نہیں ہوتا لَمَا كَانَ ذَالِكَ اللَّازِمُ مَفْهُومًا تو پھر وہ لازم جو ہے وہ مفہوم نہیں ہوگا وہ نہیں سمجھا جا رہا ہوگا اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں وَقَوْلِ الْفَاضِ الفاظ جی پڑھیں ادخلا وَقَوْلِ الْفَاضِ ادخلت دلالة اللقضیتا وَهِيَا كَوْلُ اللَّقُبِ إِذَا اُتْرِكَ اُمِمَ مِنْ اِطْرَاكِهِ مَا اُضِعْلَاكِ وَشَمِلَ دَلَالَاتِ مُفَابَقَةِ وَالْتَضَمُّنِ وَدَلَالَةَ الْتِزَامِ وَمَفْمُمَ الْمُوافَقَةِ وَأَخْرَجَ الدلالاتِ غیر اللقضیتا وَهِيَا دَلَالَةُ الْوَضْعِيَةُ وَدَلَالَةِ سَبَبِ وَدَلَالَةَ الْعَقْلِيَةَ وَدَلَالَةَ الْعَقْلِيَةَ وَدَلَالَةِ اَذْرَبْ عَلِ الْمُؤَفِبِ عقلیتا ایک بڑھا دیا اپنی وَأَخْرَجِ دَلَالَةِ نہیں نہیں آگے ہے نا وَهِيَا دَلَالَةُ الْوَضْعِيَةَ وَدَلَالَةُ الْعَقْلِيَةَ سَلَئے جی تو جب کہا ہم نے الفاظ تو اس نے داخل کر دیا لفظی وَدِ دَلَالَتَ کو لفظی وَدِ دَلَالَتَ وہ کونسی ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں ساتھی پرشان نہ ہوں وَهِيَا قَوْنُ الْلَفْضِ اِذَا اُتْلِقَ کہ لفظ کو جب استعمال کیا گیا بولا گیا تو فُهِيمَ مِنِ اطلاقِ تو سمجھا گیا اس کے اطلاق سے وہ معنی مَعْبُضِ الْوَضْعِ جس کے لئے اس کو کیا کیا گیا تھا وضع کیا گیا تھا اس لفظ کو جس معنی کے لئے بنایا گیا تھا وہ معنی اس سے سمجھ میں آ گیا فَشَّامِلَا یا فَشَّامِلَا دون طرح پڑھ سکتے ہیں تو یہ شامل ہے دلالات المطابقہ مطابقہ والی دلالت کو بھی تضمن والی دلالت کو بھی اور التضمن والی دلالت کو بھی اور مفہومِ موافقہ کو بھی صحیح قول کے مطابق اچھا مفہومِ مخالفہ کیا ہوتا ہے مفہومِ موافقہ مفہومِ مخالفہ موافقہ جو منطوق کے مطابق ہو اور مخالفہ جو منطوق کے اُلٹ ہو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْيُمْ وَلَا تَنْحَرُهُمَا والدین کو نائی اُف کہنا ہے اور نائی ان کو نائی ان کو ڈانٹنا ہے جھڑکنا ہے ٹھیک ہے دی مارنے کا کیا حکم ہے والدین کو مارنے کا جی وہ بالاولہ حرام ہے تو یہ کون سا مفہوم ہوا مفہومِ موافقہ ہوا یہ کیا ہوگا ہے مفہومِ موافقہ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْكُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَا اگر وہ عورتیں جن کو آپ نے طلاق دی وہ حمل کی حلت میں ہوں تو کیا کرنا آپ نے تو آپ نے ان کو پر خرچ کرنا ہے کب تک خرچ کرنا ہے جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ کر لیں تو اس سے پتا چلا کہ طلاق دینے کے باوجود یہ آخری طرح کی بات ہو رہی ہے طلاق دینے کے باوجود آپ کو اسے ریش دینا پڑے گی خرچہ دینا پڑے گا کیونکہ وہ آپ کے بچے کو پیدا کرنے والی ہے اچھا یہ ہو گیا اس کا مفہوم اچھا اب اس کا مفہوم مخالفہ کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت اگر حمل کے حالت میں نہیں ہے اس کے لیے کوئی ریش نہیں ہے اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے یہ کونسا مفہوم ہوگا مفہوم مخالفہ تو ایک ہوتا ہے مفہوم موافقہ اور ایک مفہوم مخالفہ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے کہ الفاظ یہ شامل ہے کس کو دلالت مطابقہ کو بھی تزمن کو بھی التزام کو بھی اور مفہوم موافقہ کو بھی علیہ الصحیح صحیح کے مطابق بہت اتنا کافی آگے والی یہ دو لینیں جو ہے چھوڑ دیئیں آگے وسیاق وہا اور سیاق جو ہے یہ قید المہمن یہ بڑی اہم قید ہے یہ کس کو داخل کر رہی ہے مفہوم مخالفت کو فَإِنَّهُ لَا يُفَمُ مِنَ اللَّفْدِ مفرد کیونکہ مفہوم مخالفہ جو ہے یہ ایک لفظ سے سمجھ میں نہیں آتا بل يُفَمُ مِنَ النَّظْمِ وَالْتَرْقِيبِ یہ سمجھ میں آتا ہے کس سے پورے نظم سے پوری ترقیب سے پورے جملے سے پوری عبارت سے سمجھ میں آتا ہے وَمِثْلُهُ عَلَى الصَّحِيِّ دَلَالَةُ مَفْهُمِ الْمُوَافَقَةِ لَفْضِيَّ فُهِمَتْ مِنَ السِّيَاقِي وَالْقَرَائِنِ الْمُفِيدَةِ لِلْدَلَالَةِ الْمَانِ الْحَقِيقِي لَلْمَانِ عَتْمِنِ اِرَادَتِهِ اور اسی طرح صحیح قول کے مطابق کونسی دلالت ہے دلالت مفہوم مُوافقہ کہ یہ کیا ہے لفظیہ ہے کہتے ہیں صحیح قول کے مطابق یہ کیا ہے لفظیہ ہے اس کو سمجھا گیا ہے سیاق سے اور ان قرائن سے جو فیدہ دیتے ہیں مانا حقیقی پہ دلالت کرنے کا نہ کہ وہ مانے ہوں اس کے ارادے سے لمحی چوڑی عبارت ہے برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ جب انہوں نے استعمال کیے قیدے میں دیکھنے دوبارہ تو اس میں یہ ساری دلالات آگئی ہیں دلالت مطابقہ بھی دلالت تدمن بھی دلالت التزام بھی اور مفہوم موافقہ بھی اور مفہوم مخالفہ بھی چلیں آگے پڑھیں شکل سب فَهُوَ رَدُّنْ عَلَا قَائِلِهِ فَهُوَ رَدُّنْ عَلَا قَائِلِهِ حَذَا حُکْمَ تَفْصِيرِ الْمُوشُوطِ سَابِقًا وَرَدُّهُمْ يَفْتَدِ حَسْرَ السَّوَابِ فِي مَا سَوَا سِوَا اچھا جی کہتے ہیں فَهُوَ رَدُّنْ یہاں سے کہتے ہیں میں نے حکم بیان کر دیا اس تفسیر کا جس میں وہ اصاف پائے جائیں جو ابھی گزرے ہیں کیا کہ وہ ایسی تفسیر ہے جو نہ ماخوض ہے عید کے الفات کی دلالت سے اور نہ ہی سیاق سے جو ایسی تفسیر ہے اس کا حکم کیا ہے فَهُوَ رَدُّنْ عَلَا قَائِلِهِ سملاگی علماء اکرام یہ اس کا سمنہ ضروری ہے فَهُوَ رَدُّنْ عَلَا قَائِلِهِ پھر بڑی شک صاحب یہ حکم ہے اس تفسیر کا جس کے اصاف ابھی بیان ہوئے ہیں کیا حکم ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے اور اس کو رد کیا جانا یہ تقادہ کرتا ہے کہ حَسْرُ السَّوَابِ فِي مَا سِوَا کہ جو درستگی ہے وہ اس کے علاوہ اقوال میں اس میں نہیں ہے یہ قول تو رد ہو گیا یہ قول کیا ہو گیا رد ہو گیا اب درست قول پھر کیا ہے وہ دیگر اقوال میں سے کوئی نہ کوئی ہے ٹوٹل پانچ قول تھے ان میں سے وہ قول رد ہو گیا جو نام آخود ہے الفات کی دلالت سے اور نائی سیاق سے اب باقی چار قول رہ گیا ان میں سے کوئی نہ کوئی راجے ہوگا چلیں جا گے کہتے ہیں اس حکم نے کون سا حکم فَهُوَ رَدٌ اس حکم نے نکال دیا اس ترجیح کو جو ترجیح ہوتی ہے اولا کو اولا کو مقدم کرنے کی بنیاد پہ جو ترجیح ہوتی ہے اولا کو کیونکہ یہاں پہ ہماری مراد وہ قول ہے جو مردود ہے اور وہاں پہ کیا بھی تقدیم الاولا دونوں ٹھیک ہیں لیکن یہ زیادہ بہتر ہیں اور نمبر ایک نکال دیا کس کو اترجیح بتقدیم الاولا کو اس کے اوپر نمبر ایک لکھ لیں نمبر دو نکال دیا اترجیح بتضعی فی بعد الاخوال اس ترجیح کو جو کچھ اخوال کو ضعیف قرار دینے کی بنیاد پہ ہوتی ہے لئنہ لا یعجب دالی کا رد دہا کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ واجب قرار نہیں دیتی اس کو رد کر دینے کو اور اس کے حکم کو بالکل ہی پھینک دینے کو چلیں دی تطبیقی مثال اس قیدے کی یہ قیدہ و نظیم قوائد میں سے ہے جو رد کر دیتے ہیں ہر اس قول کو جس پہ قرآن کریم کے الفاظ دلالت نہ کر رہے ہوں نہ منطوقا دلالت کر رہے ہوں اور نہ ہی مفہوما اچھا یہ جو صفحہ ہے نا یہ صفحہ بھی جو آپ نے پڑا ہے اس کے بیچ میں تعریفیں لکھی ہوئی ہیں دلالت المنتوق دلالت المطابقہ تضمن التزام تو یہ تعریفیں اگر آپ چاہیں تو یہیں زبانی یاد کر لیں بے شک آگے اولا تفسیر الباطنی اچھا پہلے کیا جی تعویلات الباطنی باطنی لوگوں کی جتنی بھی تعویلات ہیں باطنی کون ہوتے ہیں جو زہری مانہ کو رجٹ کر کے باطن کی طرف جاتے ہیں اچھا دوسرے نمبر پہ تعویلات دعات تجدیدی تجدید کے جو دعات ہوتے ہیں ان کی تعویلات یہ کون ہے مثال کے طور پر پیغام دی جیسے لوگ تجدید کے جو قائل ہیں قرآن کریم کو جدید معانی پہ محمول کرنے کا جن کو شوق رہتا ہے چاہے اس کی خاطر اصل دلالت غیب ہو جائے اور ایسے ہی دعات و تفسیر العلمی التجریبی العلمی التجریبی سے مراد آپ کی سینس ہے سینسی تفسیر کرنے والے علی علمی تجریبی سے مراد یہ کونسی تفسیر ہے سینسی تفسیر کرنے والے جدید جو سینس ہے اس کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کرنے والے قرآن کریم کی الفاظ کو نئی جو سینسی اجادات ہیں ان کو پر محمول کرنے والے چلیں جی لو دی پہلے نمبر پہ تفسیر باطنی کن کے ہاں رافضیوں کے ہاں تو اس کی مثالوں میں سے ان کے مفسر کا یہ کہنا ہے کہ خدو زینتکم اندہ کلی مسجد اس کی صحیح معنی کیا ہے کہ تم اپنی زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت مسجد کا منع کیا ہو جائے گا سیدہ کرنے کا وقت ہر نماز کے وقت تم کیا اختیار کرو کیا مطلب بہترین لباس لباس پہنو یعنی کہ ننگے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اچھا ان کے ہاں تفسیر کیا ہے الغسل عند لقاء کلی امام کہ غسل کرنا ہوگا ہر امام سے ملقات کے وقت اور امام سے مراد کون سے امام ہیں ہاں جی یعنی کہ امام علی امام حسن امام حسین امام زین العابدین اور آگے وہ سارے نام آپ جانتے ہیں تو ایسے امام سے جب بھی ملقات کرنی ہے تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے غسل کرنا ہے ہاں جی پہلے صحیح تفسیر کر لیں اور تین کی قسم تین کس کو کہتے ہیں انجیر اور زیتون کی قسم وطوری سینین اور طورے سینہ کی قسم ان کے پہاڑ ہے جو جس پہ مصال اسلام اللہ طرح سے ہم کلام ہوئے تھے وحاد البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم یہ کون سا ہو گیا مکہ ہو گیا اب ان کی تفسیروں کی طرف آئیں اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس قسم کی خرافات سے اور اللہ کی کتاب پہ ایسی تومتیں لگانے سے فما علاقہ تحادی الفاظ ان الفاظ کا کیا تعلق ہے ان معنی کے ساتھ جن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کیا تین کا کتلک اللہ کے سر کے ساتھ بنتا ہے کیا زیتون کا کتلک جناب علی کے ساتھ بنتا ہے کیا تور سینین تور پہاڑ کا تعلق حسن حسین کے ساتھ کیا بنتا ہے برد الامین کا تعلق ائمہ سے کوئی بنتا ہے کوئی تعلق واسطہ نہیں کوئی دلالت نہیں کسی قسم کی نہ کوئی دلالت مطابقہ نہ تزمن نہ التزام اور نہ ہی مفہوم موافقہ نہ مفہوم مخالفہ کچھ بھی نہیں چلیں ہاں یہ بس ایک منکر قول ہے کبھی قول ہے اور جھوٹ ہے جی سوفیوں کے ہاں بھی تفسیر باطنی پائی جاتی ہے ان کی دو مثالیں دیں گی ہیں دوسری مثال آپ لے لیں اگلے صفحے پہ جو آتی ہے وقال سہلت استری ہاں جی سہلت استری کیا کہہ رہے ہیں پہلے اس عید کیا اثری معنی جی کریں یعنی کہ حسن سلوک کرو اس پروسی کے ساتھ جو رشتہ دار بھی ہے اور دوسری نمبر پہ وہ پروسی الجنوب جو رشتہ دار نہیں ہے اجنبی ہے اور تیسے نمبر پہ وہ آپ کا صاحب جو آپ کے پہلو میں بیٹھتا ہے آپ جب قوائد و ترجیق کی کلاس لینے کے لیے آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ والی کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے یا جب آپ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں لہور تو آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یا آپ جب میں سلفیہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے ساتھ والی کرسی پہ وہ بیٹھتا ہے چلیں جی وابن السبیل اور مسافر اب آئیں جی صوفیوں کی تفسیر کی طرف جہاں تک تعلق ہے اس عید کے باطن کا اس کی باطنی مانا اس کا تفسیری مفہوم جی ہاں جی آپ کا پروسی جو قریب قرابت والا ہے وہ کیا ہے آپ کا اپنا دل جی وہ آپ کا مزاج جی اور صاحب بالجمع سے بیٹھت وہ اکل ہے جو شریعت کی پیروی کرنے والی ہو وابن السبیل وہ آپ کے عذاہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں پوری عید کو انہوں نے اپنے اوپر ہی لے لیا باہر نہیں جانے دیا عید کو باہر جانے نہیں دیا سنے جی امام شات بی تستری کے سابق کلام پہ تفسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی اور یہ ان مقامات میں سے ہیں جو تستری کے کلام میں بڑے مشکل ہیں یعنی کہ ہمارے لیے یہاں پہ ان کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تستری کے کلام میں ایسے کئی مقامات ہیں جو مشکل ہیں یعنی کہ جہاں پہ ہم آرے لیے ان کا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیا کہیں ہم ان کے کیسے دفاع کریں جی اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں صوفی ہیں اسی طرح ان کے ہاں بھی ہے جی آرے لکھو جائیں کہتے ہیں یہ اس لیے کہ جو عربوں کے کلام کے مفہوم کے مطابق اس خطاب میں جاری ہوتا ہے انہ کی خبر کدھر ہے ما ہوا ظاہر ما ہوا ظاہر یہ خبر انہ کی دیان سے کہ بے شک جو اس خطاب میں فی حادر خطاب کونسا خطاب والجاری دلقربہ والجاری الجنم کہ اس کتاب میں عربوں کے کلام کے مفہوم کے مطابق جو جاری ہوتا ہے جو معنی سمجھ میں آتا ہے یہ وہی ہے جو ظاہری معنی ہے من اندل مراد بالجاری بالجاری دلقربہ کے جاری کے مراد ہے جاری دلقربہ سے وما دکنم آہو اور ان الفاظ سے جو ذکر کیے گئے ہیں اس کے ساتھ کس کے ساتھ الجار دلقربہ کیا ذکر کیے گئے ہیں الجار الجنم پغیرہ تو ان سے مراد کیا ہے ما یو فهم من ابتدان جو اس سے تدائی طور پر سمجھا جاتا ہے جو ہی آپ یہ لفظ سنتے ہیں تو پہلا معنی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے پڑوسی ساتھ بیٹھنے والا مسافر یہی معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے اور جو معنی یہ بتا لے ہیں یہ آپ کے ذہن میں فوری طور پر نہیں آتے الا یہ کہ آپ صوفیوں کی مجالس میں دس پندرہ سار رہے ہو تو پھر شاید آپ کے ذہن میں یہی آئیں جی ہیں کہتے ہیں وغیر ادھالی کا اور دوسرا معنی اس کے علاوہ کوئی معنی کس کے علاوہ زہر کے علاوہ وغیر ادھالی کا زہری معنی کے علاوہ لا یعرف العرب نہ اس کو عرب جانتے ہیں نہ وہ جو عربوں میں سے ایمان لائے وہ جانتا ہے نہ ہی کوئی کافر ایمان جانتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن تمہاری زمان میں نازل کیا تو اس کو نہ اس زمانے کے مسلمان ایمانی جانتے ہیں نہ اس زمانے کے کافر ایمانی جانتے ہیں یہ ایسی تفسیریں ہیں چلیں آجی چلیں دلیل اس کی یہ ہے دلیل کس بات کی کہ یہ وہ تفسیر ہے جس کو نہ عرب نہیں جانتے نہ مسلمان عرب نہ کافر عرب کہتے ہیں دلیل اس بات کی یہ ہے کہ نہیں منقول صرف صالحین صحابہ اکرم تابعین میں سے صرف صالحین سے منقول نہیں ہے کیا منقول نہیں ہے تفسیر یہ تفسیر کیا برنا ہے لم یونقل لم یونقل کا نئے فائل ان سے منقول نہیں ہے قرآن کی تفسیر جو معاصل ہو ایسی تفسیر جو معاصل ہو جو اس کی طرح ہو یا اس کے قریب ہو اور اگر ان کے ہاں یہ چیز معروف ہوتی لن نقیلہ تو یہ منقول ہوتی بس کیونکہ وہ زیادہ لائق تھے قرآن کریم کے ظاہر اور اس کے باطن کو سمجھنے کہ اس بات پہ امہ اکرام کا کیا ہے اتفاق ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس امت کے آخری لوگ زیادہ حدیت والی چیز لے کر آئیں اس کے مقابلے میں جس پہ اس امت کے پہلے لوگ تھے پھر سن لیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس امت کے آخری لوگ لے کر آئیں بی اہدہ ایسی چیز جو زیادہ حدیت والی ہو ممہ اس کے مقابلے میں جس پہ اس امت کے اوائل اوائل تھے جی اور نہ یہ شریعت کو ان سے زیادہ جاننے والے ہیں اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ایسی دلیل ہے جو دلالت کرے اس سفسیر کی صحت پہ نہ ایت کے سیاکو سباق سے کیونکہ ایت کے سیاکو سباق تو اس کی نفی کر رہا ہے اور نہ باہر سے کوئی دلیل ملتی ہی نہ ایت کے سیاکو سباق سے نہ کوئی حدیث نہ کوئی صحابی کا قول کچھ بھی نہیں بلکہ اسنا کی جو تفسیر ہے وہ زیادہ قریب ہے اس کے جس کا رد کیا جانا ثابت ہے جس کی قرآن سے نفی ثابت ہے باطنیوں کے کلام سے اور یہ سب کا سب اگر اس کا نقل درست ہے یعنی کہ اگر یہ واقعی صوفیوں نہیں یہ اسی باتیں کہیں ہیں تو یہ خارج ہے اس سے جو عرب سمجھتے ہیں عرب تو ایسی کوئی بات نہیں سمجھ سکے اور یہ ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے چلیں آگے وہا کدہ کل تفسیر بات نہیں چلیں یہ چھوڑ دیں ہے مفید ویسے لیکن ابھی ٹیم کام ہے آگے مثال پڑھیں بس دوسرے نمبر پہ وہ تعویلات جو کن کی طرف سے ہیں تجدید کے قائلین کی طرف سے اور سینسی تفسیر کے قائلین کی طرف سے اور یہ یاد رکھئے گا ہمارے کئی لوگ بڑے متصر ہوتے ہیں کوئی لگا ہوتا ہے نا جیسے نمان نمان علی خان اس قسم کے لوگ لگے ہوتے ہیں نا وہ جب ایسی کو تفسیر کرتے ہیں ہم بڑے متصر ہوتے ہیں کیا بات ہم تو ایسی جب میں سلفیہ میں مولیوں کے پاس بیٹھے رہے ہیں بچاروں کو پتہ ہی نہیں سینس کا نہ ہی ان کو اسی تفسیر کا پتہ ہے کیا یہ نکتے بیان کر رہے ہیں بھئی کیا بات ہے جناب جو مردی کہہ لیں یہاں یہ سب کوئی داخل ہے اس میں امام ہیں لیکن کئی جگہ پہ دھکے سے چیزیں داخل کرتے ہیں چلیں پڑھیں جناب اور ہم نے دعود علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا کن کو پہاڑوں کو اس حال میں کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے اور کن کو مسخر کر دیا پرندوں کو اور ہم ہی یہ کام کرنے والے تھے اور ہم نے دعود علیہ السلام کو سکھائی زیرہ بنانے کی سنت کاری گری لبوس کا مہینہ کیا زیرہ بنانا تاکہ یہ زرہیں تمہیں بچائیں تمہاری لڑائی سے لڑائی کے دوران تمہیں محفوظ کر سکیں تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو اور ہم نے سلمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دی کیا ہوا آصیف اس سال میں تیز چلنے والی تھی وہ چلتی تھی ان کے حکم سے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جاننے والے تھے یصبیحنا یہ تو کہا گیا نا کہ پہاڑ تسبیح بیان کرتے تھے پہاڑ کیا بیان کرتے تھے تو یہ مفسر صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے یہ لفظ یہ بتا رہا ہے ان معادن کے بارے میں یصبیحنا یہ تعبیر کر رہا ہے من المعادن ان کانوں کے بارے جن کو زہر کرتے تھے کون پہاڑ جن کو دعود مسخر کرتے تھے اپنی حربی سنات میں جنگی سنات میں اچھا اب ہم نے ترجمہ کیا کیا وطعیر کا پرندے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وطعیر اس کا استعمال کی جاتا دل جناہی پر والے پہ اب اس میں کیا آگئے جہاد آگئے وَكُلُ سَرِعِ سَیْرِ اور ہر وہ چیز آگئی جو تیز رفتار من الخیلی گڑوں میں سے والقطارات البخاری یا ٹرین میں سے والطیارات الہوائی یا جہادوں میں سے آگئے یہ دیکھیں کیا کہا داخل کر دی ہے انہوں نے کس میں لفظے تیر میں لفظے تیر میں یہ یہ جرم ہے یہ جرم ہے چلیں یہ جو کہا ہے کہ ہم نے سلمان صلی اللہ کے لئے حوام سخر کر دی جو چلتی تھی ان کے حکم سے کن کے حکم سے اچھا اب یہ تجریب امری الان تجریب اب یہ چلتی ہیں کس کے حکم سے یورپی ممالک کے حکم سے اور ان کے اشاروں سے فیتل گرافاتی ٹیلی گرام ٹھیک ہے اور یہ جو ہوائی کیا فون ہوتے ہیں وہیں جو کیا کرتے تھے اور کوئی شک کو شبہ نہیں کہ یہ سریع طور پر نکلنا ہے نصوص قرآنی کی مدلولات سے اور یہ الہاد ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں ابن عربی کی پیچھے وہ آئی ہے بڑی لمی چوڑی عبارت تھی وہ میں نے رہنے دی کیونکہ ٹیم آج کافی لگ رہا تھا تو ابن عربی کے بارے میں لکھتے ہیں کئی ہمارے پرانے ائمہ کہتے ہیں کہ اگر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں تفسیر میں اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کہیں کفر موجود ہی نہیں ہے اگر یہ کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کفر موجود ہی نہیں ہے اور یہ کار کیا رہے ہیں جی تفسیر جی اللہ سہر wird سہلیں جی علماء اکرام شیخ عدنان علماء اکرام آپ کی طرف سے تقریم کے لائق ہیں ماشاءاللہ یہ علماء تفسیر القرآن ہیں جتنی عزت ان کی کی جا سکے تقریم کی جا سکے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عزت دے دیکھیں بات سنیں ابھی آج آپ نے تھوڑا سا پڑھا نا سینسی تفسیر کے بارے میں آپ میں سے کئی لوگوں نے پہلی بار سنا ہوگا پہلی بار پڑھا ہوگا اب آپ کیا کریں گے اب جہاں سے کوئی آپ کو ایسی سینسی تفسیر ملے جس کے بارے میں کسی قابل اعتبار عالم دین نے تفسرہ کیا ہو کہ یہ قرآن کی تفسیر بالکل نہیں بنتی آپ یہیں پہ اسی عید کے دائیں بائیں لکھیں گے انظر انظر تفسیر بٹوی جلد نمبر ایک سفہ نمبر فلان یعنی کہ وہاں پہ بھی ایک مثال موجود ہے اس کی یہ آپ زخیرہ جمع کرتا ہے چلے جائیں گے دس پندرہ مثالیں آپ کے پاس موجود ہوں گی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک دن یعنی کہ جب ہماری دس سال کے بعد دیکھیں گے شیخ عمران سٹیج پہ بیٹھے سینسی تفسیرات کے موضوع کے اوپر گفتگو فرما رہے ہوں گے ہاں جی یہ ہوتا ہے جی جی یہ آپ نے مشکل کام کر دیا ہے میں امرا سب سمجھے گیا تو پہلے بتاتے بھی میں سوال کرتا رہتا ہوں آپ نے مجھے ازمیش میں ڈال دی ہے اگلے ہفتے صحیح یہ بڑی قیمتی کتاب ہے جی اگلے ہفتے انچارا جب میں سوالات کروں گا تو پھر کسی نہ کسی کو ملے گی کہ بخاری مسلم کی احادیث یقین کا فائدہ دیتی ہیں کہ ذن کا جب آپ کو حدیث پڑھتے ہیں مخاری شریف میں تو کیا آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ واقعی اللہ کے رسول نے الفاظ کہیں ہیں یا آپ یہ سوچ رکھیں امید ہے کہ کہیں ہوں گی شاید نہ کہیں ہوں سمجھے گی تو یہ کیا ہے کہ یہ کتاب دکھنے والے کون ہیں شیخ سناؤلہ زہدی تو یہ کتاب آ چکی ہے ایندہ ہفتے جب آپ سبق سنائیں گے تو کسی اقتالب علم کو دی جائے گی آپ کے سبق سنانے کی روشنی میں انشاءاللہ بارک اللہ حفیق اور اس سے اچھا حدیعہ اور طوفہ کوئی نہیں ہو سکتا ایسی کتاب میں یہ موضوع بڑا شاندار ہے موضوع بڑا شاندار ہے آپ نے آپ کو چسکہ ڈال لیں ایسی کتابیں پڑھنے کا یہ اپنی مردی ہوتی ہے کہ آپ نے آپ کو کون سا چسکہ ڈال لیں تو یہ ایسی کتابوں کو پڑھنے کا آپ نے آپ کو چسکہ ڈال لیں عادت ڈال لیں ماشاءاللہ شیخ صلوح جائے دی کتاب میں عربی میں بہت ہو چکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکسا جو ہے جب شہنساں بدل کے جامعہ آسلیاں اور اس زمانے کی ہیں اپنی تنکیز بیارہ کرکے وہ دوارہ سے شاہر کی ہیں تک یہ اور اس زمانے کی ہیں اچھا